بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میزبان محمد اچمہ جامی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیبور رمان شامی صاحب شامی صاحب آشیانہ اور رمضان شگر مل کیس میں شہباز شیف صاحب کی زمانت منظور فواد حسن فواد صاحب کی ایک میں منظور دوسری میں مسترد کین گرانڈز پر شہباز شیف صاحب کو زمانت ملی نیاب کا کیس تھا کیا شہباز شیف صاحب کے وکیر نے کی آرگیو کیا آج اپنی زمانت کے حق میں یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع پھر پاکستان کی دعوت پر طالبان کا وفد اسلامبہ تشریف لا رہا ہے اور یہ وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوگی یہ کس حد تک موثر سفارت کاری ثابت ہوگی پاکستان کی جانب سے اس پر ہم بات کریں گے اور بلاخر میمو گیٹ اسکینڈل شامی صاحب اپنے انجام کو پہنچا ہے بڑے اہم ریمارکس ہیں چیز صاحب پاکستان کے اس کیس کو نمٹاتے ہوئے انہیں فرمایا کہ ریاست اور آئین اتنا کمزور ہے کہ ایک میمو سے ڈر جائے اور یہ ان کی گرفتاری حسین حکانی کی اور ٹرائل سے عدالت کا کوئی تعلق نہیں یہ ریاست کا معاملہ ہے پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سانے ساہیوال کی کیونکہ جی ای ٹی پر بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور جو فرنزک لیب کے اہلکار ہیں وہ بھی ایسی کچھ باتیں کرتے ہیں جن سے یہ تاثر ابرتا ہے کہ رد و بدل کرنے کوشش کی گئی ہے فرنزک میں ان شواہد میں جو استعمال ہوئے سانے ساہیوال میں اس پر بھی ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے جی آ جاتے ہیں شہباشیف صاحب کی جانب شامی صاحب عاشیانہ اور رمضان شگر مل کیس شہباشیف صاحب کی زمانت منظور کل تک کی جو خبر تھی نا وہ یہ تھی کہ رمضان شگر مل میں پوچھا یہ فریقین سے کہ وہ جو نالا بنایا گیا ہے کیا وہ نالا ذاتی فائدے کیلئے یا اس میں اجتماعی فائدہ ہوا فریقین دلائل دے تو محمد شفاق صاحب بھی کوٹروں میں موجود تھے آ آزم ذریعت صاحب یوں گراب بھی ہیں اب آگے بڑھائیں بات پہلے ایک بنیادی بات دیکھ لیں یہ جس طرح کے مقدمات ہیں ان میں عام طور پر زمانت کوئی ایشو نہیں ہوتی اور صرف ایسے مقدمات جن میں کوئی عمر قید کی سزا ملے یا فارسی کی سزا مل سکے وہاں زمانت دشوار ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے اب نیب کا جو قانون ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں عدالت زمانت نہیں لے سکتی اعتصاب عدالت بلکہ اس کے مطابق تو ہائی کوٹ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے صحیح بعد میں سپریم کوٹ نے اور ہائی کوٹ نے اس میں یہ راستہ نکالا کہ جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہے اور پھر آرٹیکل ون ایٹی ای فور تری ہے سپریم کوٹ کے لیے اور پھر ہائی کوٹ کے لیے اس کے تحت ریٹ جوریسڈکشن میں زمانت لی گئی زمانتیں لی گئیں اب سپریم کوٹ اس پر یہ رولنگ دے چکی ہے کہ یہ ہائی کوٹ کیونکہ زمانت لینے کا اختیار ایکسرسائز کر رہی ہے دفعہ ایک سو ننانوے کے تحت اس لیے قانون میں ترمیم کر کے یہ اختیار احتساب عدالت کو دے دیا جائے تاکہ ہائی کوٹ پر اتنا بوجھ نہ پڑے کامل اب دیکھیں بڑی باریک بات یہ ہے نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو ریفرنس دائر ہوگا جو مقدمہ دائر ہوگا اس کا تیس دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا لیکن ایسا تو نہیں چھوڑے اس کو تیس دن کے قانون یہ کہتا ہے جب قانون یہ کہہ رہا ہے کہ تیس دن میں فیصلہ ہوگا تو پھر زمانت اگر ملزم کو نہ ملے تو پھر درست بات ہے تاکہ زمانت سے روکتا ہے تاکہ تیزی سے سمات ہو سکے اچھا اس کی ایسنس یہ ہے دونوں اگر اس کا تائم بار جو ہے دونوں آرٹیکلز کو آپ کٹھا کر لیں تو جب تیس دن میں نہیں سمات ہوگی تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو زمانت دی جا سکتی ہے عدالت اس کو اس طریقے سے بھی انٹرپیٹ کر سکتی ہے درست ہوگیا لیکن عدالت دیکھ رہی ہے حکومت کی طرف کو اس میں ترمیم کرے تو یہ اعتصاب عدالت سے ان کی بیل کیونکہ نہیں ہوئی وہ نہیں لے سکتی اس کے پاس درخواست ہی نہیں جاتی تو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا زمانت کی درخواست دائر کی اور اب شہباز شریف صاحب کی زمانت تو ہو گئی لیکن فواز صاحب کی ففٹی پرسنٹ ہوئی ایک مقدمے میں نہیں ہوئی اور ایک میں ہوئی اب اشفاق صاحب ہمیں بتائیں آج کیا محول تھا اور کیا ہوا وہاں جی محمد اشفاق صاحب آپ تو کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے اب بلکل شکریہ شامی صاحب اور رجمال جامی صاحب آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو تقریبا پیر سے لے کر آج تک روزانہ کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شزاد احمد خان اور جسٹس مرزا وفقاص روح پر مشتمل دو رکنی بینج اس کیس کی سماعت کر رہا ہے نیپ کے جو سپیشل پرسیکوٹر ہیں اکرب کرشی صاحب انہوں نے وہ دلائل دیئے آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کے حوالے سے سب سے پہلے آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی بات کریں تو نیپ کے جانب سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منسوک کیا اختیارات سے تجاوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا آشانہ قومی خزانے کو جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچایا بلکہ اکسٹھ ہزار لوگ تھے ان کو گھر بھی الارڈ نہیں کیے گئے تو اس معاملے پر جو شہباز شریف کے وکیل تھے آزم نظیر تادر اور رمجد پرویز صاحب انہوں نے دلائل دیے اور آزم نظیر تادر صاحب نے نکتہ اٹھایا کہ جو اکسٹھ ہزار کی یہ بات کر رہے ہیں لوگوں کی جن کو گھر لوٹ نہیں ہوئی انہوں نے تو صرف پیسے جمع کروائے ہیں اور وہ پیسے ابھی بھی ویسے کے ویسے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں جو آشیانہ ہاؤسنگ کے سکیم کے لئے جگہ لی گئی تھی وہ بھی وہیں پر موجود ہے یعنی اس میں بھی کوئی کرپشن نہیں ہوئی جب پھر بات آجاتی ہے احتیارات سے تجاوز کی تو اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ یہ دکھا دیں جہاں پر شہباز شریف نے احتیارات سے تجاوز کیا ہو تو اس معاملے پر بھی نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے دوسرا معاملہ آ جاتا ہے رمضان شگر مل کا معاملہ وہاں پر نیب کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ وہاں پر چونکہ رمضان شگر مل تھی اس کی ویسٹ کو وہاں پر ڈالنا تھا اس لئے وہاں پر نالا بنایا گیا تو سب سے پہلے دلچسپ سوالات تھے جسٹس ملک شداد احمد حان صاحب کے انہوں نے یہ کہا کہ بتائیں کہ رمضان شگر مل کا چیئرمن کون تھا انہوں نے اکرم قرشی صاحب نے بتایا کہ اس کا چیئرمن تو حمزہ شہباز سے تو انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کی جب گرفتاری سے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں تو اصل جو بیندی فشری تھا اس کو تو آپ پکڑ دی رہے اور جو اس کا باپ ہے آپ نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے اس مقدمے میں تو بتائیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے یہ موزی جاتا صاحب کی رمارک سے کمرہ دالت میں تو اس معاملے پر اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس سے انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے بنائی تو اس سے براہ راست رمضان شگرمیل کو فائدہ پہنچا تو جسٹیس ملک صداد احمد حان صاحب نے رمارکس دیئے کہ اس طرح تو پھر کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنے علاقے میں ترقیتی کام نہیں کروائے گا کیونکہ ہر سڑک تو پھر اس کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہے اس کے علاقے سے گزر رہی ہے تو یہ تو بات ہی سمجھ سے بالاتر ہے تو دو رکنی بینچ نے دس منٹ کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ایک ایک کروڑ پہ کے زمانتی مجلقوں کے عوض شہباز شریف کی دونوں کیسیز میں زمانت منظور کی جبکہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں صرف حواد حسن فواد کی زمانت منظور کی اور آمدن سے زائد اساسوں کے بنیاد پر ان کی زمانت خارج کرتے ہیں زائد جو حساسے ہیں اس مقدمے میں ان کی زمانت منظور نہیں ہوئی نہیں ہوئی اور وہ سپریم کورٹ ہو جائیں گے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے بات یہ ہوئی اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آزاد ہیں وہ ان پر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے بلکل جو اب تک نیپ احتساب عدالت میں جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ دو مقدمے تھے دونوں میں زمانت منظور ہو گئی اب کچھ ہی دیر بعد عدالت کی طرف سے تحریری آرڈر آ جائے گا جس کے بعد کل زمانتی مجھل کے جمع کروا جائیں گے اور پھر ایک جیل کی طرف سے روب کر جائے گی اور پھر کل یقیناً شہباز شریف آجا اب یہ جو معاملہ ہے حمزہ شہباز شریف والا کہ وہ اصل بینیفیشری ہیں وہ اصل اس مل کے گروپ چیئرمن تھے اور ان کو گرفتار کرنے کی وجہ ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا رمضان شکر مل میں اس سلسلے میں آج میری نیب کے انتہائی اہم ذرائع سے گفتگو ہو رہی تھی جب یہ فیصلہ آ رہا تھا تو انہوں نے فوری طور پر ڈی جی نیب جو چیئرمن ہے ان سے جسٹرٹائی جعوید اکبار صاحب سے رابطہ کرنے کوشش کی کہ یہ گراؤنٹس بن رہی ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے کیا ہم اصل بینیفیشری کو پھر پکڑ لیں اس معاملے میں تو وہ البتہ چیئرمن نیب کی جانب سے ابھی تک کوئی اس کی تصدیق کیا بقاعدہ حکم نامہ نہیں ہے البتہ جو نیب لاہور ہے وہ ان خطوط پر آپ سوچ رہے کہ اگر یہ وجہ آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں تو چلیں پھر اس طرف بھی چل پڑھیں نہیں نہیں کوٹ کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ جائیں حمزہ کو گرفتار کریں نہیں یہ میں بتا رہا ہوں نیب اس کو کیسے لے رہی ہے وہ تو نیب جس طرح بھی انٹرپیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ کوٹ نے یہ نکتہ اٹھایا تو اس نکتے کی بنیاد پر نیب کے جو حقام ہیں وہ اس پر اب غور کر رہے ہیں نہیں اس سے وہ ایک الگ چیز ہے اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ایک بات دوسری بات ہر ڈرین جو ہے یا نالہ جو ہے وہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو ایک جگہ سے چلا اور مل کے گر چکر کٹتا ہوا وہیں داخل ہو گیا وہ تو کئی کلومیٹر ہے جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں ہر سڑک جو ہے جس سے جج صاحب نے کہا یہ ایک بڑی بھونڈی مثال ہے میں بار بار یہ ارز کرتا ہوں کہ ہر ایرر آف ججمنٹ ایک غلط حکم ہو سکتا ہے ہر غلط حکم ہر ایرر آف ججمنٹ کرپشن نہیں ہوتی نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتی اور نیب مسلسل یہ جو کاروائیاں کر رہا ہے اس کے پیچھے لوگ موٹفز تلاش کر رہے ہیں اور ہمارے جسٹس جعوید اقبال صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنی عمر کے اس حصے میں اپنی نیک نامی کی حفاظت کریں اور چیزوں کو بنظر غائر دیکھیں اور ذاتی طور پر دیکھیں اچھا اب وہ آزم عزید طارد صاحب کو ذکر ہو رہا تھا انہوں نے دلائل دیا اکرم کرشید صاحب کے مقابلے میں تو وہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کر رہتے ہیں اسلام علیکم طارد صاحب سلام علیکم جی جناب یہ بتائیے طارد صاحب کہ ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ پہ ایک اور مقدمت جیت گئے زمانت کا مگر آپ یہ بتائیں مجھے کہ اب بنیادی طور پر یعنی یہ مقدمہ جو ہے اس کے اوپر ہی اثر پڑ گیا یعنی جو بحث تھی اس سے تو معلوم ہوتا ہے مقدمہ ہی حلقہ پڑ گیا جی شامی صاحب دیکھئے جو تو قانون ہے وہ تو نیچلی یہی کہتے ہیں کہ زمانت جو ہے اس کے فیصلے کا مین کیس پر اثر نہیں ہوگا لیکن زمانتوں کے فیصلے دیے جاتے ہیں حقائق پہ اور وہ فیکس جو کہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایسے تیر رہے ہوتے ہیں سطح کے اوپر جو نظر آ رہے ہوتے ہیں جی اشیادنے کے اگر بات کرے تو اشیادنہ میں یہ بات بڑی کلیرلی سامنے آئی اور یہ آپ کے صحافی اضرات بھی وہاں پہ ہوتے تھے کن کٹ گئے میں رہا کہ تارٹ صاحب ٹریول کر رہے ہیں تو مجھے محسوس ہوں ان کی آواز سے اس لئے ان سے تقنیقی وجوہات کی بنیاد پر مزید ہم ان سے اور لائن کٹ گئی نہیں وہ تو تقنیقی آشی آنے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو آپ پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ کس طرح لائن کٹتے ہیں کسی کی اور کس طرح جو یہ مجھ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں میں تجزیہ کر رہا ہوں چلے تجزیہ کو تجزیہ ہی رہنے دیں آشفان صاحب آپ پہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے جناب تو سر یہ ہو گیا باشیانہ رمضان شکر میں اب دیکھتے ہیں کہ تفصیلی جو فیصلہ آتا ہے اس کی کیا صورت ہے اور پھر نیب تفصیلی فیصلہ کیا ہے نیب جو ہے نا مکمل تیاری نہیں رٹن آرڈر تفصیلی آنے ہے ابھی تفصیلی طور پر یہ فیصلہ بھی کر لیا یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کو بھی آپ سپریم کو لے جائے لے جائے جاں برچ لے جائے تارید صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ ہوئے ہیں بات آپ کی دوری رہ گئی آپ آشیانہ کی بات کر رہے تھے فرمائے جی جی آشیانہ میں دیکھئے جی بات پر ایک ساہم میں آئی آشیانہ میں شہباز شریف صاحب اس کو خود بھی نہیں سے کر رہا تارید صاحب گاڑی کھڑی کر لیں آپ کسی جگہ پوری سفتیش میں ایک حرف نہیں آیا کہ شہباز شریف نے اس نے کو مانیٹری بینیفرٹ کیا دوسرا جو کہتے تھے وہ دیکھا کینسل کیا منظور نظر کو دینے کے لیے وہ ساکھ سوٹ جاتی اور مستر سنکرمنٹ کی اور دیکھے دار نے خود بیک آؤٹ کیا پھر وہ انٹی کرپشر میں اس کے خلاف ثابت ہو گیا کہ اس نے منوورنگ کی تھی ٹینڈر کے وقت اسی طرح دوسرے حصے میں بھی یہ ثابت ہوا کہ جوئنٹ وینچر کی وجہ سے نہ ایک پیسل پرکار کا جھا ہے نہ ایک ہی سمیم گئی ہم حرب چوڑہ حرب کا شہور تھا وہ ساری بات جو تھی وہ صرف ہوا میں تھی وہ اس نے بیان تھا اس کے آدم چھیک ہو گیا بس آپ کا اس نے بیان بھی فقط اتنا ہی کافی ہے اب کٹ گئی تو کٹ گئی کٹ گئی ہے چلے اب شامی صاحب آجاتے ہیں میں نے بات کرنی ہے وہ اٹھاروی تمیم پر فروغ نسیم صاحب کے ریمارکس ہیں پھر یہ سانے سائیوال ہے پھر وہ طالبان کا بابدار ہے لیکن میں میں موگیٹ میں موگیٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اٹھاروی تمیم پر کیا ریمارکس ہیں وہ فروغ نسیم صاحب کا ایک انٹرو ہے جو انہوں نے ہمارے عدیل وڑائے صاحب کو دیا ہے وہ درہ سوننے کیا فرما رہے ہیں کوئی ایسا پروپوزل نہیں ہے کوئی ایسی ایمنڈمنٹ نہیں ہے ابھی تک پی ایم صاحب نے آج تک کوئی کبھی مجھے نہیں کہا کہ اٹھاروی ترمیم کو ریواز کرو کیابنٹ میں کبھی یہ بات نہیں چھڑی میں آپ کو اپنی ٹیک بتا سکتا ہوں اٹھاروی ترمیم میں بعض چیزیں جو ڈیولوشن ہوا وہ پورا نہیں ہوا اس کو مزید ڈیولف کرنے کی ضرورت ہے اور بعض جگر ڈیولوشن صحیح نہیں ہوا اس کو ریواز کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے ایمنڈمنٹ کا پروسیجر دیا ہوا ہے کوئی کوشش نہیں ہے کہ جو صوبوں کو دیئے وے اختیار ہیں اٹھاروی ترمیم کو کل کر دیا جائے واپس لے لیا جائے کم سے کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ضرورت ہے وہ تو یہ دیکھیں جی ہاں ضرورت ہے اٹھاروی ترمیم کو مزید ڈیولوشن کرنا ہے مزید امپاورمنٹ کرنی ہے ضرورت ہے نہیں مگر کیسے اصل بات یہ ہے ایک تو بلا سوچے سمجھے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا اور وہ سارے اختیارہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا لیکن صوبوں سے جو مقامی حکومتیں ہیں ان تک اختیار منتقل کرنے کو آئینی شکل نہیں دی گئی وہ بھی بھی نہیں دی گئی نتیجہ یہ ہے کہ صوبے سام بن کے بیٹھ گئے ہیں اور آگے وہ اختیارات منتقل نہیں کر رہے نچلی سطح پر ایک تو بنیادی غلطی یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے سبجیکٹس جو جو تقسیم نہیں ہو سکتے تھے صوبوں کے درمیان جیسے سیاحت کا محکمہ ہے جیسے تعلیم ہے تعلیم کا تو بڑا مسئلہ ہو بڑا نقصان اس کا ہو اور اس سے یا صحت بھی کہہ لیں صحت بھی ایک حد تک دیکھیں اسے پیدا ہو یہ شیخ زید کا مسئلہ پڑا رہا ہے عدویات کی ریجسٹری کریں گے عدویات کو ریجسٹر کریں گے پھر وہ کہاں صوبے کریں گے تو کئی چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ راہ یہ اندھیروں میں دروازے بند کر کے قوار لگا کر قوم کو نہ بتا کر یہ تمام ہمارے سیاسی لیڈروں نے اپنے اپنے مفاد میں یہ ترمیم کی کاروائی کی اس ترمیم دیکھئے اپنی جگہ ہو گئی دستوری ترمیم ہے لیکن اس کی جو مشکلات ہیں اور اس پر غور کرنا چاہیے اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں تاثر یہ بھی آ جاتا ہے گناہ کبیر ہے اس کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ تو بھی بڑی عجیب بات ہے گناہ کبیر اگر ایک جو ادارہ اختیار رکھتا ہے ایک ترمیم کا وہ دوسری کا بھی رکھتا ہے پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے پارلیمنٹ پھر بھی ترمیم کر سکتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل ہونا چاہیے ہر قیمت پر ٹھیک آچھا جی یہ دیکھیں بلاخر میمو گیٹ سکینڈل اپنے انجام کو پہنچا وہ تو میمو گیٹ سکینڈل تو ہے یہ تباچہ تھا سر وہ تو ہم کہہ رہے تھے آپ بھی کہہ رہے تھے ہم ہی اس وقت کہتے تھے اور حسین حکانی صاحب نے سانس لیا ہوگا سکون کا اگرچہ کہ وہ سمجھ جاتے میں ان کی پہنچ سے دور ہوں یہ مجھے کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے میری حد کھڑی لے کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا آجی آچھا بہرحال وہ بھی ٹرمپ صاحب کے ہم وطن ہیں ہم وطن اب فیلال نہیں ہو چکے بس ہو چکے چلے اب آج آج جو حسین حکانی صاحب کی زہانت اور صلاحیت پاکستان کے کام آتی یہ بہت بہتر تھا اب نہیں آ رہی نا اور اب بھی جو ہمارے ادارے ہیں ادارے جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے ان کو راستہ دینا چاہیے کوئی غور خوض کا واپسی کا سوچنے کا سوچنے کا سوچنے تو بہت ہیں وہ لیکن وہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے چلے امید ہے ان کا خیال بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سوچ بھی آج ریمارکس پڑے اہم تھے سر اس لیے ریمارکس اتنی اہم ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو کمرہ ادارت میں موجود فیصل کمال پاشا صاحب ہے نا ان کی زبانی ہم سنے کہ بھی اصل میں ریمارکس تھے کیا کتنا ہنگامہ مچا گیا اس کے اوپر سر اور آپ کو پتا ہے اس میں اکتوبر دوہزار دس میں اس میں جو آپ کا فاننیشل ٹائم میں منصور اجاز کا مضمون منصور اجاز کو جو وقیل فیصل دی گئی وقالت کی آپ کو معلوم ہے کہ جناب اکرم شیخ صاحب اس کے وقیل تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں لہراتے ہوئے کہا مجھے پرمیزری نوٹ دیا گیا تھا جی اور جو کیش نہیں کرا سکا میں جی انہوں نے کہا وہ کس نے دیا تھا انہوں نے کہا ایک حساس ادارے نے دیا تھا جل لے اندھا دو وہ حساس ادارے نے ان کی فیز کی زمانت دی اور یہ تماشا اس ملک میں لگایا آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلیک کوڈ پہن کر سپریم کوڈ جاتے ہیں رٹ لے کر اور اس کیس کو وہ فالو کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے پھر نون لی کی پریس کانفرنس سے آتی ہیں پھر منصور اجاز حسین اکانی آپ کو نواز شریف یاد رہتا ہے کون رہے وہ نہیں یاد رہتے کون نواز شریف صاحب ملک کے تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں اور اگر دو دفعہ اس وقت رہنے والے وزیراعظم سپریم کورٹ جاتے ہیں تو یہ اٹس ایف خبر ہے جانا تو خبر بری بات نہیں ہے گئے ہیں نا تو فالو کرتے ہیں گئے وہاں جٹ کے گئے کس نے کہاں پیچھے اٹھیں اور اپنے ہی پاؤں پر کلھاڑی ماری آپ کو کہہ اتراز ہے پیچھے کیوں اٹھے پھر اس کیس سے پیچھے کڑھلے سے گئے تھے پیچھے ہٹھے نہ آگے آپ آپ دیکھیں نا چیف جس صاحب کے ریمارکس کے ہیں کیا ریاست اور آئین اتنا کمزور ہے کہ ایک مہمو سے ڈر جائے ہاں بتایا ٹھیک وہ تو ریاست بتایا فیصل کمال پاشا صاحب ریمارکس سنائیں ہمیں جناب معزز چیف جس صاحب پاکستان کے اس کیس میں جی بہت شکریہ شیئر فیصل ہم آپ کو سن پا رہے ہیں آپ جاری رکھیں جی 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 آج تو ساری لائے میں کٹ رہی ہیں بردہ نہیں کیا ہوا آج جب اس کیس کی سمات شروع ہوئی جی 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 آج جب اس کیس کی سمات شروع ہوئی تو چیف جس صاحب نے سب سے پہلے استفسار کیا کہ اس کیس کے درخواست گزار کہاں پر ہیں کافی سارے اس کیس میں درخواست گزار تھے وطن پارٹی تھی میاں نواز شریف تھے اسحاق دار تھے اور بھی کافی سارے اس کیس میں درخواست گزار تھے لیکن ایک بھی نہیں تھا تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جب درخواست گزار نہیں آتے تو ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ایڈیشنل اٹانی جنرل جو تھے وہ پیش ہوئے اور انہیں نے جو پریویس چیف جسٹس تھے میاں ساکب نصار ان کے جو ڈسیئنس تھے ان کے حوالے سے کچھ بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ماملہ نیب کے ذریعے کو بھیجوایا جائے اور نیب ایکسٹر آڈیشن کے لیے کاروائی کرے انٹرپول کو بھیجوایا ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا جی اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک عدالتی کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ آ چکی ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اب یہ ریاست کا کام ہے یہ اس عدالت کا کام نہیں ہے ریاست کا کام ہے کہ وہ کاروائی کرے وہ ایک مناسب فورم تشکیل دے سکتی ہے اگر ٹریزن کا کیس بھی بنانا ہے تو یہ بھی ریاست کا کام ہے کہ وہ کرے اس میں اس عدالت کا کوئی تعلق نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹھ سال سے یہ مقدمہ زیرے التوا ہے اور آٹھ سال زائع کر دیے گئے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹھ سال جو ہے اب بات مکمل کر لیں اگر آپ کی کچھ رہ گیا حصہ حصہ کا تو جی اچھا اس پر انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ ریاست پاکستان اور آئین پاکستان اور مسلح افواج جو ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ایک میمو سے ڈر جائیں اور یہ بھی کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور ایک میمو جو ہے وہ اس کی لڑکھڑا نہیں سکتا اس کو لرزا نہیں سکتا یہ کہتے ہیں انہوں نے کہ غیر ضروری ایک کیس طوالت اختیار کر گیا تھا انہوں نے ساری درخواستیں جو تھیں ان کو ڈسپوز آف کر دیا بہت بہت شکریہ جناب فیصل کمال پاشا صاحب اسی کیس کی کچھ سماعت ہو میں بھی خود بھی موجود تھا اس وقت کے جو موزد شیف جسٹس تھے ان کے جو ریمارکس ہوا کرتے تھے جس طرح وہ اس کیس کو ڈیل کرتے تھے اور آج جناب جسٹس جسٹس سید خوصہ صاحب کو سلام کہ جنہوں نے اتنی مطاند سے اس کیس کو نمٹایا اور کہا کہ یہ تو اس ایک مہمو سے ریسر ڈر دی نہیں بنیادی بات اس میں یہ ہے جب کمیشن قائم ہو گیا اس کی ریپورٹ آ گئی اس کے بعد عدالت نے کاروائی نہیں کرنی ریاست نے کرنی یہی انہوں نے سٹ کیا اسی لئے کہا نا کہ حکومت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے وہ قدمہ درج کرائے عدالت کا یہ کام نہیں ہے اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ تبدیلی آ چکی ہے بلکل آ چکی ہے لے ناظرین پروگرام کا یہاں پر وقت ہے بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین شامی صاحب پاکستان کی دعوت پر طالبان امریکہ مذاکرہ طالبان کے وقت 18 فروری کو اسلامباد آئے گا وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوگی یہ کئی اخبارات جو غیر ملکی ہیں انہیں تصدیق ہی ہے کہ زبیولہ مجاہد صاحب نے اس کا دعویٰ کیا ہے لیکن جو ٹرمپ انتظامیہ صاحب کی حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ بقاعدہ دعوت نامہ ظلم خلیل داد کو نہیں ملا لیکن بارال پیشرف تو ہو چکی ہے یہ کس حد تک ایک موثر سفارت کاری کی کوشش ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اعتراض ہی اٹھ رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو اشرف غنی صاحب نے پاکستان کی حوالے سے ایک بڑا غیر محتار ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد اگر ہم ان لوگوں سے سرکاری سطح پر ملاقات کریں گے تو یہ غالباً ان جذبات کو مزید بھڑکائے گی اور ہم انہیں پیٹرنائز کرنے کے مترادف ہوگی یہ بات نہیں میں نہیں اس کو اس طرح سے دیکھتا دیکھیں یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور طالبان اور امریکہ کے مذاکرات برائے راست شروع ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے پھر امریکہ بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے اب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ طالبان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان باتچیت شروع ہو تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے یہ کب ہوگی باتچیت کیسے ممکن ہوگی نہیں ممکن ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس میں قطر ہو یا رب امارات یا روسیہ دوار تو ہو چکی ہیں یہ سب جو ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت روس کے ساتھ بھی باتچیت جو ہے روس بھی اس میں شریک ہو چکا ہے ماسکو میں بھی ایک باتچیت ہوئی ہے قطر میں ہوئی ہے دبائی میں ہوئی ہے اور امریکہ جو ہے آپ دیکھئے کہ سوویٹ یونین کا جانشیل روس ہے اور سوویٹ یونین کے وہاں فوجیں داخل کرنے کے بعد یہ سارا مسئلہ چڑھ ہوا ساری نئی تصویر ہوئی اس خطے میں جو بربادی ہوئی ہے اس کا نکتہ آغاز یہ تھا اور آج اس روس جو ہے وہ بات کر رہا ہے طالبان کے ساتھ اور مذاکرات کی مذاکرات ہو رہے ہیں ماسکو میں اور یہ اٹسیل بڑی تبدیلی ہے روس کے ساتھ جو پاکستان ہے اس کے تعلقات استوار ہوئے ہیں نئے سیرتے اور قربت بڑھ رہی ہے اور روس وہ ہے سوویٹ یونین نے انڈیا سے معاہدہ کیا تھا دوستی کا اور دونوں نے مل کے جو بنگلہ دیش کے معاملے میں ایک کردار ادا کیا یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ماسکو میں جو وفود گئے تھے وہ اور تھے اور جو قطر میں وہ اور لوگ تھے اچھا میں بتا دوں انونسمنٹ کر دوں میجر آمیر صاحب آ چکی ہیں ٹیلی فون لائن پر سینئر دفاعی تذیعہ کر رہے ہیں اور جناب سلیم صاحبی صاحب سینئر صاحب کی ممتعہ تذیعہ کر رہے ہیں یہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اگر امریکی حکومت کے طالبان سے کھلم کھلا مذاکرات شروع نہ ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر تو پاکستان کے ساتھ یہ ملاقات جوتی سرکاری سطح اعتراض ہوتا سرکاری سطح اب کیونکہ امریکہ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور اس پر اشرف ونی کی حکومت کو اعتراض نہیں ہے تو پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس پر اعتراض کیا کیا جا سکتا ہے جبکہ کوشش یہی ہے کہ یہ دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم میجر آمیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نکتہ نظر میں سلیم صاحب آپ کے وقتیں بہت شکریہ بڑا عام یہ معاملہ ہے پیشک بڑی آہان پاکستان کے حوالے سے دو اتنے بڑے تجزیہ کار ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے اور میجر آمیر صاحب جو ہیں وہ بضاعتے خود ایک تاریخ ہیں مجاہد ہیں اور پوری تاریخ پر نظر رکھتے ہیں اور سلیم صاحب صاحب جو ہیں وہ اہل قلم کے جرنیل ہیں تو یہ بڑی ایک ہماری خوش نصیبی تو بات شروع کرتے ہیں میجر آمیر صاحب میر صاحب جی والیکم سلام اب بات یہ ہے کہ آپ کتنی آپ کو مسرط ہو رہی ہے اس بات پر کہ بالاخر طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں پاکستان کا اس کے اندر ایک بڑا کردار ہے اور پاکستان طالبان یہاں کا دورہ بھی کرنے والے ہیں تو کیا تاثر ہے آپ کا یہ ایک تاریخ کئی قدم آگے نہیں بڑھ گئی یہ شاہد صاحب مسرط تو ہر پاکستانی وہ ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے یہ سب مانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں تو ایک امن کی ایک کھڑکی کھڑکی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وقت تھوڑا سا میں کہوں گا کہ صورتحال پرمید اس حوالے سے کہ جو ٹرمپ کی طبیعہ تھے اس میں آپ ایک بڑا بریٹو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بریٹو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پراسس چلتا ہے تو آپ بیسکلی تین گروپ نمودار ہوتے ہیں ایک کنٹریبنٹر ہوتا ہے جو اس پراسس کو سپورٹ کرتا ہے ایک ہوتا ہے سپائلر جو اس پراسس کو سیبوٹائج کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایک سپائلر جو اس کو اپنے مفاد کی استعمال کرتا ہے یا اس سے فائدہ یا اپنا مطلب کی بات نکالتا ہے یہ تینوں گروپ اگر میں غلط نہ ہوں تو اس وقت بھی افغانستان میں ایکٹیو ہیں تو اگر ان تینوں گروپوں کو ہم نام دے دیں آسان فہم بنانے کے لیے یہ میں نام دے دیتا ہوں میں نام دے دیتا ہوں مثلا کنٹریبنٹر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہے سب سے بڑا کنٹریبنٹر درست ہے جو اس وقت فیسلیٹیٹر بھی کر رہے ہیں تالیوان کو بھی پرسو کر رہے ہیں تو پاکستان بہت بڑا کنٹریبنٹر ہے اور سپائلر 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 جو ہے وہ انڈیا ہے انڈیا ہے مثلا حالی میں افغان پیزرین کا جو بیان آیا ہے پاکستان پر اس بیان کو افغانستان کے اندر بھی پذیرائی نہیں ملی وہ میں وقت چاہتا ہے لیکن خیر ہمیں اس پر زیادہ ریعت نہیں کرنا چاہیے میں اس کے حق میں اس دوران جبکہ ہمارے دے سلطیال بڑی نازک ہے اگر آپ اس کے ایکسپلائٹر دیکھیں تو میں کہوں گا مثلا روس کا ایک تازہ بیان آیا ہے کہ امریکی نکل جائیں افغان آخر میں معاملات خود پہ کر دیں گی جب جینوہ ایکارڈ ہو رہا تھا تو جیاؤ لکھ روس کی منت کر رہا تھا کہ آپ پہر جائیں ہمیں کنسنسس گورنمنٹ افغانستان میں بناتے ہیں جس میں ڈاکرن نجیب بھی شامل ہوگا روس اور امریکہ مل گئے تھی وہ اس وقت سپائلر بن گئے تھی چلے گئے اور اس کے بعد جو کچھ افغانستان پہ بھی تھی اور اس ریجن پہ آپ سب کو معلوم ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے اور دیکھیں یہ بات بھی امریکوں کو سمجھ آنے چاہیے کہ جب وہ اس وقت چلے گئے اسی طرح افغانستان کو چھوڑ کے تو بعد میں اس کی پرائس انہوں نے پہکی نائن ایلیون کی صورت میں افغانستان ان کے خلاف آپ بن گیا سو یہ غلطی اس بہار اگر کوئی ایکسپائلر یہ بات کرتا ہے اگر کوئی سپائلر یہ بات کرتا ہے تو جو کنٹریبیٹل ہیں ان کو بڑا دیان لکھنا ہوگا خیال لکھنا سپیشلی پاکستان اور امریکہ کو دوسرے بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں اس وقت طالبان پاکستان آ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ پرائم اصر کی ان سے ملاقات تے ہیں جیسی شامی صاحب نے بھی اپنے مفتگوں میں ذکر کیا ملاقات بے شک لیکن اس وقت میری انفرمیشن ہے کہ افغانستان کی حکومت اس ملاقات پر ایک لحاظ سے سنسٹیو ہے وہاں پر سنسٹیویٹی موجود ہے سنسٹیویٹی اس لحاظ سے کہ وہ کہتے جی ہم لیجیٹیویٹ موجود ہے دوسرے ان کے تھوڑے سے اشتعال بڑھ رہا ہے طالبان کی وجہ سی کہ وہ کہتے جی ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ میں صرف اس میں اتنی گزارش کروں گا کہ طالبان کی لئے یہ حکمت کا موقع ہے انہوں نے حکمت سے کام دینا ہے دیکھیں ان کی حکومت جب تاپل ہوئی تو اس میں انسٹرومنٹر حامد کردہ ہی ساتھ تھی میونکھ کے لوہا میں دوزار دس میں جب طعیب آغا کے ساتھ امریکی سفارتکاروں کی بات چیز چلی بات آجے بڑھ رہی تھی تو وہ بات چیز ناکام ہوئی حامد کرزئی صاحب کی اس روئیے کی وجہ سے کہ بات امریکہ سے نہیں افغان حکومت سے ہوگی پھر جب قطر میں دفتر کھلا پھر بھی کر دی تو اگر کرزئی صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں ماسکوں میں تو میں نہیں سننے تھا افغان گورنمنٹ کے ساتھ اچھا میں صاحب قطر خلامی سلیم صاحبی صاحب کی بات بھی سنوں سلیم صاحب صاحب ایک تو یہ بتایا کہ کیا فورن آفس تصدیق کر رہے اس ساری پیشرفت کی اور جو لوگ آ رہے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جن سے باتشیت کا عمل آریڈی چل رہے ہیں نہیں ان سے پہلے تو میں ایک شامی صاحب نے ایک برادرانہ شرارت کر لی ہے کہ مجھے اور میجر آمر صاحب کو ہمپلا بنانے کی کوشش کی ہے حالانکہ پہلی تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں استاد بھی ہیں اور اس معاملے میں ان کی جو اتھارٹی بھی ہے اور وہ حصہ بھی رہے ہیں ایک تو میرا اور ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے یہ سلیم صاحبی صاحب یہ حسن اتفاق ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میجر صاحب ہے تو ان کی موجود نہیں میجر صاحب جو تھے میجر صاحب گھون جا چکے تھے اس لیے مگر وہ خوش قسمتی سے واپس آگئے تو ان سے بات ہو رہی ہے یہ شرارت نہیں ہے یہ حسن اتفاق ہے حسن اتفاق آپ سمجھئے اور یہ آپ کی بھی بڑا بان ہے جی اب آئیں یہ تو آپ کی انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا میں صرف یہ مروتن نہیں بلکہ میں اس سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں ایک طالب علم کی حصیت سے بھی اس وقت ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے سپوائلرز کے حوالے سے اور ٹھیک ہے کہ بہت ایک دروازہ کھلا ہے اور جس نے ہم جیسے سب لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھا دی ہے جو افغانستان کے حالات کے برائرہ سفرر ہیں وہ لوگ بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی ایک تو دیکھے کہ انڈیا کا صرف نہیں جو میجر صاحب نے بات کی کہ دیکھیں افغان حکومت جیسی بھی ہے لیکن اگر افغان حکومت سپوائلر بننے پہ آ جائے ٹھیک ہے اس وقت افغان حکومت پہلے بھی بہت زیادہ کمزور تھی پھر جب امریکہ نے براہراس مائنس افغان حکومت مذاکرات شروع کیے اس سے افغان حکومت مزید کمزور اور ڈی مورالائز ہو گئی پھر انٹرنل ڈائنیمکس کی وجہ سے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اشرف غنی کی کیبینٹ کے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کو اب نئے جو کل تک ان کے اپوزیشن میں تعمراللہ صالح جیسے لوگوں پہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے پھر جب طالبان اب ماسکو میں ان کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے اور خود ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو اس نے ان کو اور بھی کمزور بھی کر لیا اور کسی حد تک اس کو پیوش بھی کر لیا ہے لیکن ہمیں یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح ماضی میں آمد غرزئی کے کمزور حکومت نے جب اعتراض کیا قطر میں اس کے مذاکرات پہ تو وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکت دوسرا اس وقت تو انڈیا جیسی قوت سپائلر ہوں گی اور اشرف غنی صاحب نے پچھلے دنوں جب دعوزائی صاحب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے بڑا سٹرونگ میسج دیا ہے پاکستان کو میں نے اس کے لئے تو اس وقت بھی ایک سرینڈر کا لفظ کہ وہ بلکل سرینڈر ہونا چاہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے کہ بھئی فیوچر کے لحاظ سے پاکستان کے جتنے بھی کنسنز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کو تیار ہیں کریڈٹ لے رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت پہ ہمیں یہ کریڈٹ کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے مگر سلیم صاحبی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے اس طرح یہ طالبان کے ساتھ اس وقت یہ نہیں آپ کی کیا رائے ہیں میں نہ تو مذاکرات کو اس وقت اسلام آباد پہ لانے کے حق میں ہوں اور ملاقات کے تو بالکل حق میں نہیں ہوں کیونکہ ایک یہ کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر بعد میں لوگ ہمیں الزام دیں گے ماضی کی طرح جس طرح مری میں جنرل راہیل شریف گلتی کی تھے اور اس وقت بھی انہوں نے کریڈٹ لینے کے چکر میں بڑا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا پھر دنیا کے سامنے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہمارا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں یہ خود اسلام آباد کی خواہش اور کوشش نہیں ہے یہ امریکہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سیشن آپ لوگ قطر کے پچیس سے پہلے ادھر کروا دے اور اس سے دیکھیں یہ جو پی ٹی ایم کے بارے میں افغانی نے جو ایک نامناسب ٹویٹ دیا تھا وہ بیسیکلی ماسکو کے مذاکرات پہ ان کا رییکشن تھا تو اگر اس وقت ان حالات ان کریں گے تو افغان حکومت جو اس پہ مزید برہم ہوگی اور مزید افغان حکومت وہ انڈیا جیسے سپوائلر ہے ان کی طرف جائے گی اور اگر افغان حکومت نے ہمیں اشارہ دیا ہے تو جس طرح میجر صاحب نے کہا کہ طالبان اگر اس حامد کردری کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ بھی ان کی عجیب سی ضد ہمیں لگتی ہے کہ آپ حامد کردری صاحب کے ساتھ تو بیٹھ گئے اس ڈیلیگیشن میں ان کے وہ جو کل تک افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اس میں وہ بھی شامل تھے اس میں جو ہے وہ کل تک جو نائب صدر تھے استاد محقق وہ بھی شامل تھے تو آپ ان سب کے ساتھ بیٹھ گئے تو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں کیا مضائف رہا ہے بلکہ ٹھیک بات ہے یہ بڑا اہم نکتہ اور قابلے غور نکتہ اسی لئے بحث کا ہم نے آغاز کیا سلیم صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجر ریٹائر محمد آمر صاحب آپ کو بہت شکریہ تو کل تک وہ سٹوچ کہتے تھے امریکن تو کل کے جو سٹوچ تھے ان کے بقول ان سے تصورہ ہو گئی اور جو آج کے سٹوچ ہیں بقول ان کے ان کو آن بورڈ نہیں کرتی دیکھیں یہ فریق ہیں یہ ہم وطن ہیں ایک ملک کے رہنے والے ہیں ان کو سپیس دینی ہوگی ایک دوسرے کو یہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اپنی تاریخ سے بریک آگئی لیکن اس میں الجن پتا کیوں پیدا ہوتی ہے وہی جو میں نے صاحب صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ اصل فریق کون ہے یا کون کون ہیں اور اگر ایک دو تین فریق ہیں تو باقی جو دو فریق ہیں تمام کو آن بورڈ کیوں نہیں کیا جاتا اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت تک کی پوری کوشش ہے اور یہی کہہ جائے کہ بالاخر یہ مذاکرات قابل میں منتقل ہو جائیں اور وہاں کی حکومت جو ہے اچرف ونی کی وہ دونوں کے ساتھ اور طالبان اس پر تیار ہو جائیں یہ کوشش اس کی ہو رہی ہے اب اس میں کامیابی ہوگی اور نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اسی پس منظر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب طالبان امریکہ سے باتچیت کر رہے ہیں اور اس پر اشرف غنی صاحب مطرز نہیں ہیں تو اگر پاکستان سے بھی گفتگو کر لیں گے وہ یا امران خان صاحب سے تو پھر اس پر وہ اعتراض نہیں کر سکتے وہ اعتراض کی گنجائش وہاں سے نکلتی ہیں جو اشرف غنی صاحب کا حالیہ بیانی تھا اور جو بھارت سے کنیکشن ہے اچھا بریک بہت اکر ہوگا کسی ایک بیان سے ہمیں بس باتی جنہیں نظر انداز کرنے کی بھی ہوتی ہے اب ہمیں بریک لینی ناظرین ملتے ہیں اس پریک کے بعد اور پھر ذکر ہوگا سانے ساہیوال کا جوڈوشل انکواری کا آج حکم دیا گیا ہے چیف جیسے لاہر آئی کورٹ نے آج جی ایٹی کے سربراہ پر اظہار بھرمی کیا اور اکمہ کے اندر اندر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی لیکن جو فرینزک لیب کے ہاں جو شواہد پولیس نے اور دیگر محکموں نے جمع کروئے ہیں سانے سے جو جھوڑے ہوئے شواہد ہیں اس میں رد و بدل اور گڑھ بڑ کے شواہدہ مل رہے ہیں یہ اس لیب کے اہلکار خود یہ بیان دے رہے ہیں مثال کے طور پر فرینزک سینس ایجنسی کہتے ہیں کہ پہلی گولی گاڑی سے چلنا جو ہے یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا اس گاڑی سے جو آلٹو تھی پھر سی ٹی ٹی اہلکاروں کے اس لے جو نالیاں اور کچھ فائر پنز ہیں وہ بدلی گئی ہیں پھر اس کے علاوہ جو مقتول زشان کا بھائی ہے آج اس نے ایک نیا دعویٰ کیا ایک تو اس نے جی ای ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا دوسرا اس نے کہا کہ وہ جو کار کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد فیصلہ باد کا عدیل حفیظ ہے اس کے نام پر وہ کہتا ہے یہ دعویٰ غلط ہے یہ کار تو اس نے آن لائن خریدی تھی اور مجھے تو جی ای ٹی پر بھی اعتماد نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جو سی ڈی آر میں ٹیمپرنگ کرنے کی اطلاعات ہے پھر یہ ہے کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کو جو گولیاں لگیں وہ محس ڈیڑھ فٹ سے لگیں ہیں یہ بھی جو فرنزک کے لوگ ہیں وہ اس دعویٰ کی تردید کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز کر کے کوئی چلتی گاڑی کو نہیں بلکہ کھڑا کر کے جب وہ سرنڈر کر چکے ہوں گے یہ کہہ رہے ہوں گے جیسے بچہ بیان دیتا ہے کہ انہوں نے کہا پیسے لیلو چھوڑ دو تو پھر یہ کاروازی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ جو ہے یہ گھڑ بڑ گھٹالہ ہے اور وہ اب مسئلہ یہی ہے کہ اب جوڈیچرل کمیشن بنا دے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ جی ای ٹی جو ہے یہ خود کے ٹیرے میں آ جائے پہلے کہا تین دن کے اندر بہتر گھنٹوں کے اندر جی ای ٹی رپورٹ جمع کر آئے وہ تین دن گزر گئے دس دن گزر گئے پندرہ دن گزر گئے جی ای ٹی پر ایک فیملی کو عدم اعتمنات تھا پھر دوسری کو ہوا پھر دوسرے والے تو خیر مل بیٹھے ان سے جا کے انہوں نے اعتماد کے اظہار کر دیا لیکن ابھی تک یہ نہیں لگتا یہ ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں چلنا ہر روز جو خبر آ رہی ہے جی ای ٹی کو مشکوک بنا رہی ہے لگتا ہے کہ ہاتھ ایسے ہیں جو ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اور ہمارے میں آج دیکھ رہا تھا احمد خاند چدر جو ہیں بڑے مشہور پولیس افسر ہیں تفتیش کے ماہر وہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہی نہیں آتا یہ کیسے ہوا خادم احسان بھٹی ہیں وہ بھی بڑے عالی افسر رہے پولیس کے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بطلب انہوں نے کہا یہ تو ناتجربہ کاری کی غلط یعنی کم تربیتی کی ایک انتہائی بھونڈی مثال ہے لگتا یہ جو اہل کار یہ کام کر رہے تھے وہ نئے بھرتی ہوئے تھے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی ان کا کوئی سلیقہ نہیں تھا وہ کسی بھی وقت گاڑی جو ہے اس کو کسی بہانے روک سکتے تھے پولیس اس کو چیک کرنے کے لیے کاغذات چیک کرنے کے لیے روک سکتی تھی اب تو ہمیں تو یہ امید ہے کیونکہ پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت پنجاب میں تو پاکستان تحریکن صاحب جو پنجاب پولیس کی ریفارمز کرنے کے حوالے سے نعرے لگایا کرتی تھی اب وہ عملی تو اور پر کر کے دکھائیں تو پھر اصل میں پنجاب پولیس جو ہے نا وہ تو ریفارمز تو ایک اپنی جگہ ہے مگر اس وقت جس طرح اس کی ڈیلنگ ہے اور جو ہینڈلنگ ہے اس سے پنجاب حکومت جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنے حریفوں کو وہ کیوں تقویت دے رہے ہیں وہ اس کو کھلے بلکل یعنی کھلے دل کے ساتھ اس کی انکوائری کیوں نہیں کراتے ہیں پنجاب حکومت کے سامنے مسلسل رہے گا جب تک اس کی واقعی ان خطوط پر انکوائری نہیں ہو جاتی سانہے کی اور جو متاثرین ہیں ان کو اعتماد نہیں آتا انکوائری کرنے والوں پر پروگرم وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ